ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ دو ہزار ایک کس میں ایک نیا آدھار کارڈ انرولمنٹ کیسے کرا سکتے ہیں تو ساری انفرمیشن آپ کو ایک ہی ویڈیو میں دیں گے تو یہ ویڈیو سرو سے لے کر اینگ تک دیکھتے رہنا آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں آپ یہاں پہ کسی بھی کنڈی ریٹ کا ایک سال سے لے کر بیس سال یا پھر اس سے اوپر کا آدھار کارڈ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آدھار کارڈ میں کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں اگر دوستو آپ لوگ کہیں کسی بھی کالیج یا اسکول سے پڑھائی کر رہے ہیں تو دوستو وہاں پہ آپ لوگ ایڈرس پروپ اور کالیج سے ایک نوٹس لکھوا سکتے ہیں جس میں آپ لوگ چاہیں تو ایک فوٹو لگوا کہ اس پہ اسٹیمپ لگوا لیں وہ فارم آپ کو کسی بھی کیس آئیور کیفے بغیرہ پر مل جائے گا منہ اس فارم کا لنک میں اپنے ویڈیو کی ڈپ سیکشن میں دے دوں گا آپ وہ فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ فارم کی آپ کو تب جرور پڑھے گی جب آپ کے پاس کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ڈاکومنٹس نہیں ہوگا آدھار کارڈ نیا بنوانے کے لیے اور دوستو آپ کو بتا دے اگر مان لیجی فار اگزمپل آپ کے پاس جیسا کی ہائی سکول کی سند یا مہاشیٹ یا پھر ٹی سی وغیرہ ہے کسی بھی سکول یا کالج کی جس میں ایڈرس پروپ بھی دیا گیا ہے اور ساتھی میں آپ کے پاس مول لیباس بھی ہے اور پہچان پتر بھی ہے یا پھر اور کسی آئیڈی ہے جس میں آپ کا آئیڈرس دیا گیا اور ساتھی میں اس میں فوٹو بھی ہو تو دوستو آپ لوگ وہ آئیڈی لے جائیے گا آدھار کارڈ سینٹر پہ آپ لوگوں کا آدھار کارڈ اس آئیڈی سے بن جائے گا تو دوستو اس کے بعد آدھار کارڈ سینٹر پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کام کرنا پڑے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں جیسا کی آپ سب کو معلوم ہوگا آدھار کارڈ 2021 میں بنوانا بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ جب بھی آپ لوگ آدھار کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بینک میں یا پھر ڈاک کھانے میں بہت بڑی لائن کا سامنا کرنا پڑے گا تو دوستو گورنمنٹ نے یہاں پہ اس لائن کو ہٹا کے یہاں پہ اپورڈمنٹ کی فیسلیٹی لانچ کر دی ہے جیسا کی آپ سب کو معلوم ہی ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک نیا آدھار کارڈ کے لیے فل انرولمنٹ کیسے کیا جاتا ہے گھر بیٹھے فل اپورڈمنٹ کیسے کریں ڈیٹ اور ٹائم کیسے لیں تو ساری انفرمیشن آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ملے گی تو یہ ویڈیو سورو سے لے کر ایک تک دیکھ لینا تو چلیے ویڈیو کو سورو کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ لائن دکھا دیتے ہیں کی آن لائن انرولمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اپورڈمنٹ لے کے تو فائنلی ہم نے یہاں پہ کروم براؤزر ٹائپ کر آئے گوگل پہ ٹائپ کیا ہے udiai.gov.in اس ویڈیو کا لنک ویڈیو کی dip section میں مل جائے گا آپ لوگ وہاں پہ کلک کیجئے گا directly اس ویڈیو پہ ویڈیو ہو جائیں گے جیسے ہی آپ لوگ اس ویڈیو پہ ویڈیو آئیں گے تو بیسے آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو get adhaar والے auction پہ کلک ملے گا اس میں آپ کو یہاں پہ book a apartment والے auction پہ کلک کریں گے book a apartment والے auction پہ جیسے کلک کریں گے تو دوستو آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ کروا سکتے ہیں جیسا کہ fresh adhaar enrollment name update address update mobile number email id date of worth gender update اور full kyc جسے fingerprint وغیرہ ساری چیزیں آتی ہیں اب دوستو آپ کو apartment book کرنے کے لیے book a apartment والے یہاں پہ option پہ کلک کرنا ہوگا proceed a book a apartment یہاں پہ دوستو آپ کو اپنا mobile number ڈالنا ہے اگر آپ indian citizen ہیں تو اگر آپ indian سے باہر ہیں تو آپ یہاں پہ email سے login کریں گے تو دوستو میں indian سے ہوں یہاں پہ mobile یا email دونوں میں سے کسی بھی ایک option سے login کر سکتا email پہ otp جلدی نہیں آتا تو میں دوستو یہاں پہ اپنے mobile number سے login کو کروں گا اسے اس کے بعد دوستو یہاں پہ مجھے capture type کرنا بلکل same جو capture یہاں پہ دیا گیا اس کے بعد دوستو یہاں پہ send otp option پہ click کر دینا send otp option پہ click کریں گے جو میں mobile number ڈالا اس number پہ otp send کیا گیا آدھار کی طرف سے تو finally مجھے otp receive ہو گیا otp مجھے یہاں پہ type کرنا otp option میں کچھ اس طرح سے otp type کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اگلا option ملے گا submit and process کا تو اس سامنے جو loading چل رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ بتا دیں آپ کو دو option دیکھ نے کو بھی پہلا option ملے گا new enrollment کا یہاں سے آپ پہ آپ جس کا ادھار کار بن رہے ہیں اس کا full name type کر na انگلیز میں پہلا اکچھر capital ہونا چاہیے باقی سارے small چل جائے گا جیسا میرا نام anuj ہے تو میں anuj type کر دیتا ہوں اگلے 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 آپ سب پوچھا جا رہا رہا کہ آپ اپنی data worth ڈالوانا چاہیں گے یا age تو ہم آپ کو یہاں پہ بتا دے آپ data worth according ہی یہاں پہ کرا آئی گا age according ہم نہیں ہو رہے پہلے ہوتے تھے تو سب پہ کلک کریں تو دوستو ہر سٹیپ پہ تھوڑی لوڈنگ ہوگی تو آپ لوگ ٹینسن مر لیجی گا آگے پروس جرور ہوگی دوستو آپ کو اگلے اوکشن دیکھنے کو ملے گا نیو انرولمنٹ کے لیے آپ لوگ کو یہاں پہلے پہلے پوچھا جا رہا کیا آپ کے پاس آدھار کیا آپ تو دوستو آپ لوگ کو یہاں پہ بتا دیں نیو انرولمنٹ کے ساتھ آپ کو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کے پاس document ہے اگر آپ پہ ہے تو پہلے والے اوکشن پر سیلیک کریں گے اگر آپ کے پاس ایڈرس پروف کے لیے چاروں میں سے کسی ایک آدھار کار آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں میرے پاس کوئی آئی ڈرس پروف نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ اگر آئی اوکشن پہ کلک کروں گا اگر اوکشن پہ کلک کرنے کے بعد اگر اوکشن پہ پوری ڈیٹیل ریلیشنشیپ ساتھی میں میرا ایڈرس یہاں پہ مانگنے کو اوپن ہو جائے گا جیسا کی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے بیکس کو میں اپنے ایڈریا کا پن کو ٹائپ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اتر پردیش آٹومیٹک لیا گیا اور یہاں پہ جو میرا ٹاؤن ہے وہ میں یہاں پہ سیلیک کر لیتا ہوں جیسا فور اگجامپل میں فرید پر سی ہوں میں فرید پور سیلیک کر لیتا ہوں پر یہاں پہ تین آ رہے ہیں تو مجھے دیکھ پڑے گا میرا فرید پور کون سا جس میں پہ 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 فرید پور آئے تو میں پہ پہ سیلیک کر لیا تو دوستو میں پہ ریلیشن میں فادر نیم نے ٹائپ کر دیا اور یہاں ریلیشن میں لگایا تھا وہ یہاں پہ ایڈرس ساتھ میں دیا گیا میں اپنا ایڈرس ڈال دیا یہاں پہ جو میں اپنا تحشیل ڈال دیا لیڈ مار چھوڑ دیا فرید پور فرید پور مو ایمیل ایڈی میں نہیں ڈال چاہ رہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں آپ ڈال چاہ تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں فیلال میں نے اسے چھوڑ دی ہے فیلال میں یہاں پہ نیش پر پر نیش پر کلک کروں گا پر نیش پر کلک کرنے کے بعد پھر سی وی ایمیل لوڈ لے گی بیٹ کر لیں گے موسیقی